اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کالنگو جیبننگ میں ہوں عرضو کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف یو ہمیجی آج بھارہ سے جوائنٹ کیا ہے ہماری دوست امبر زہدین ہے بہت شکریہ امبر کیا جا پائیں آپ سب کی جانی پہچانی امبر اور آج کل بڑا زبردست اپنا یوٹیوب چینل بھی چلا رہی ہیں امبر ایک تو سب سے پہلے یہ کہ دسمبر کا بھی آدھا سے زیادہ گزر چکا ہے نیا سال آ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو میں پہلے سے کہہ دوں کہ بہت خدا کرے کہ سب کے ساتھ اچھا ہو اور بہت اچھا نیا سال شروع ہو آپ کے لیے بھی اور سب لوگوں کے لیے اور اس کے علاوہ ہم آج ایک بات کریں گے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہوئی ہے انڈیا سے جس میں کہ ایک صحابہ ہیں جو کہ ابھی شک بچن جیسے وجہ تو دکھتے ہیں اور لوگ اس پر میرے ساتھ بڑے گصہ ہیں تو کہ میں نے ایسا کیوں کہا لیکن خیر ہوتی ہے بات لوگی شکلیں ملتی ہیں تو اب یہ کہ ان کی ہم ویڈیو آپ کو تھوڑی سی دکھاتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں سمبیدان میں سب کو بولا گیا برابر حق ہے کسی کا حق کو آپ دبا دیجئے گا ایسا ہوتا ہے کیا پہلی بار آئے ہیں پہلی بار آئے ہیں ہم پہلی بار آئے ہیں اور اس مسجد میں پہلی بار میں نے نماز ادا کیا دیکھ کے جو دکھ ہوا ہے میں نے چالی سال کی زندگی میں یہ دکھ کبھی میں نے اٹھایا نہیں تھا محمد ہے جب میں نے زندگر سے پہلی بار میں نے چلیہ کیا ہے محمد ہے یہ بشارہ سب سے لاحق کیا ہے اور ڈیسٹرم کیا ہے اور ان کے لئے آپ کو جانتے ہیں کہ وہ ہمتے ہیں تو بھی خدمت ہوا ہے چید ہے کیا پہلی بارстройز دکھتے ہیں دیکھیں آج یہ کاشی بشمنات کا کوشک ہے ہے کاشی بشمنات بدرہ زیادہ چار دام جانے پروجک ہے یا چار دام ہے ہمارے ہمارے اندرستان میں تیر کہ یہ اندرستان جب یہ پروجیک ہے تاکہ وہاں پر جو تیر بیاتری جاتے ہیں کہ ہمارے آج جب تر مکہ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے آج جانے پر جانے کی رہی ہے اور ایک سپریڈ بنانے کے لئے تاکہ ہی دو یادری ہیں ہم کو جانے آنے کے لیے آنسانی رہیں یہ وہ پروڈیکٹ تھے پچھلے دنوں ہمارے دادانو کی مہتے جی اور دوران کی وزیٹ ہونی تھی تو مندیر مہین پہ ہے اور مسجد بھی ہے تو مہین پہ مزدور جو تھے انہوں نے دھوکی سے مسجد کی دیوار کو بھی انہوں نے مہمارن سے پوچ دیا تو یہ شاید اسی کی ویڈیو ہے اسی کو لے کے وہ اتنا زیادہ ایموشنل ان کا ریاکشن آیا ہے اس پہ اتنا افتو سو ان کو برگوزا ہے لیکن اس کے بعد اس چیزیں کریکٹ کردی گئے واپس اس کو ویڈیو جیسا تھا اس کو ایسا ہی پوچ دیا گیا تو اس میں ایسی کوئی رونے پیٹھے ہیں تو باکتنی تھی تالیس سالوں میں ایسا ہوا ہے اور جب کوئی سائت انڈر کنسٹرکشن ہوتی ہے تو اس کو کور کیا جاتا ہے تاکی آنے جانے والوں کو کوئی پروبلم نہ ہو کوئی دھول مٹی ہے یا کوئی بھی گرد کو بار ہے تو اس سے کسی کو دیکھت نہ ہوتی ہے یہ تو اسیسی پر پریکٹس ہوتی ہے کہ کوئی بھی سائت اگر کنسٹر یا میڈیلنس ہوتی ہے تو اس کو کور کیا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی امبر کئی چیز ہم نے کئی بار ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ انڈین مسلم جو ہیں وہ جگہ جگہ پھر کچھ ناراض نظر آتے ہیں ابھی ریسنلی بھی کوئی منسٹر تھے انڈیا کے کہیں سے انہوں نے کہا کہ جو جگہ بنائی گئی ہے نماز کے لیے یا عبادت کے لیے وہاں پہ جائیں کیونکہ ہر جگہ پہ کہیں سڑک پہ بیٹھ جائیں گے کہیں بھی مطلب نماز پڑھنا شروع کرنے کے پکچرز بھی موجود ہیں جس میں دکھائے گیا ہے کہ جسے ٹرافک روکی بھی اور سامنے نماز پڑھ رہے کبھی کہیں تو یہ اس طرح کا بیہیویئر کیوں ہے انڈیا مسلمز کا دیکھیں یہ مجھے سمجھ میں نہیں یادتا کہ جو ہمارے پانٹینینٹ کے مسلمان ہیں چاہے وہ ہندوستان میں رہے پاکستان میں رہے یا کسی اور ملک میں چلے رہے ہیں ان کو اب یہ پچھلے کچھ دشکوں میں سڑکوں پھر راستہ روکے یہاں وہ جگہ جو نماز پڑھنے سے مجھے نہیں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ وہ اس طریقے سے کیوں نماز پڑھنے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جب مسجدیں ہیں ہمارے دیش میں ہندوستان سے زیادہ مسجد مجھے نہیں جتا تھا نہیں دنیا کی پہلی مسجد ہندوستان میں ہندوستان میں اتنی بڑی سنگیہ میں مسلمان رہتے ہیں اور اپنے دھرم کو ایک دم پریلی کوئی بھی پریٹس پہ سکتا ہے کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے اس کے باوجود آپ کو سڑکو پہ نماز کیوں پڑھنی ہے اتنا بڑا یہاں پہ پوپیلیشن ہے اگر آپ خاص کر دلی کی بات کریں جو انسیڈنٹ چاہدہ آپ بات کر رہی ہیں وہ گرگاؤں کا ہے جہاں پر کچھ دنوں سے بیباد چل رہا ہے سڑکو پہ یا پھر پبلک پروپٹیز یا جو ہیں وہ گرگاؤں ایک بہت پوش شیریا ہے وہاں پر بڑی بڑی کمپنیز ہیں کوپریٹ ڈھاب ہے وہاں پر رہنے کے لیے اور کوپریٹ پروپٹیز میں بہت مہنگی ہیں پہلے وہاں پر اتنی مہنگی پروپٹیز نہیں ہوتی تھی لیکن پچھلے کچھ درشکوں میں وہاں پر جو پروپٹی پرائز ہیں وہ بھوم کر گئے ہیں اور ایسا نہیں ہریانہ جو دلی سے عجیسنٹ ہے ہریانہ میں آتا ہے وہاں پر اورڑی وقت کی بہت ساری مزید ہیں کئی ہزار مزید ہیں اور وہ کہیں نا ہی وقت نے ان کو بیچ دیا ہے یا پھر ان کا انپورچمنٹ ہو گیا ہے اور پہلے زیادہ تر مہنگ سے جو ہریانہ کے مسلمان وہ پاکستان مائیگریت ہو گئے تھے اور اس کے بعد مہنگیز زیادہ مہنگ زیادہ کہ وہ پاکستان پاکستان ہوگا کہ لوگ کو کہ کسی کو پاکستان پاکستان ہمارے پاکستان کبزان ہی لی جائے کیونکہ جس پری کے کام اگر ہم ہسٹری کی بات کرتے تو لوگوں میں کہیں کہیں در ہی رہتا ہے کہ یہ دیرے گرے ہماری جگہ کو کبزان لیں گے یا کہیں نہ کہیں جسر کی دنیا میں آتنگوات کا ایک ایشو چل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں لوگوں میں ایک شبہ بھی لوگوں میں پیدا ہوتا ہے تو یہ مسئلہ یہ ہے پہلی بات تو یہ جب مسجدیں ہیں تو آپ کو کسی کو بھی سب سے پہلے تو کسی کو اور کسی کا راستہ روکی نماز جائز نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتی تو آپ کو سڑکوں پہ یا کسی اور کی پروپٹی میں نماز کیوں پڑھ لیں بلکل ہونا تو یہی چاہیے کیونکہ یہ چیز میں نے کئی بار اس چیز کو دیکھا ہے کہ ٹویٹر پہ اور دوسرے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز پہ پکچر لگی ہوتی ہیں وہ بہت عجیب لگتا ہے کہ بلکل اس طرح سے لوگوں کا راستہ روکے نماز پڑھنا کیونکہ یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کیسا کیا جائے لیکن ساست ہم بہت سی چینجز دیکھ رہے ہیں ہمار سعودی عربیا میں اب بھی ریسنڈی بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ سلمان خان گئے تھے ان کا کنسٹ بھی وہا تھا پھر آج میں دیکھ رہی تھی کہ دیپیکہ اور رنبیر سنگھ رنبیر سنگھ میں وہ دونوں کو مکس اپ کر جاتے ہیں رنبیر کپور کو تو وہ بھی گئے ہیں اپنی کسی فلم کی پروموشن کے لیے اور اس طرح کی چینجز سعودی عربیا میں آرے ساتھ انہوں نے تبلیغی جماعت کے لیے پر پابندی لگا دی اس سب چیزوں کو آپ کیسے لیتی ہیں اور آپ کی جن سے بات ہوتی ہے دوسرے جو مسلم ہیں انڈیا میں آپ کی خیال سے وہ اس کو کیا پاؤزیٹیف میں لے رہے ہیں یا کچھ ناراض ہیں دیکھیں تبلیغی جماعت سعودی عربیا میں آپ کی سمیسے بین تھی لیکن یہ تبلیغی جماعت کا ایک اور بین جو اپنی کنٹ بھی ہوتا ہے اس کو سعودی عربیا نے بانک کیا ہے اور جو ایم بی ایس ہیں محمد بن فلمان جو کانفرنس ہیں انہوں نے جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے تب ہی سے لگتا ہے وہ ایک پرگرسیب اپروچ رکھتے ہیں اور خاص کر مہلاؤں کے لیے وہ عورتوں کے لیے ان کے رائٹس کے لیے بات کرتے ہیں چاہے ان کی رائنگ کی بات ہو چاہے ان کے بوٹنگ رائٹ کی بات ہو یا ان کو کام کرنی کی آزادیگی بات ہو چاہے ہوسپیڈیلٹی ہو میڈیکل ہو یا ریٹیل انڈسٹری ہو تو الگلر انڈسٹری میں ومن ورک فور سعودی عربی میں ہمیڈا ہے جو کی ایم بی ایس کے آنے کے بااد ہی ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ سعودی عربیا ایک مسلمانوں کے لیے ملکز ہے مہت بڑا پوری دنیا جو اسلامیک ورڈ ہے وہ سعودی عربیا کو ایک بہت بڑی پرینہ کے طور پر لیتی ہیں تو اگر سعودی عربیا اس طریقے کے انیشیٹیو لیتا ہے تو تھوڑی بے ہی سے صحیح لیکن مجھے لگتا ہے ایک progressive change مسلمانوں میں تھوڑی سلولی صحیح بڑ دیکھا جاتا ہے کیونکہ پوری دنیا کے مسلمان سعودی عربیا کو ہی فالو کرتے ہیں ان کو ان کی طرف دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کے لیے کر بلکل لیکن یہاں پہ تو پاکستان کی طرف سے تو خیر ایک ٹرینڈ بھی چل رہا تھا جو کہ سعودیز کے خلاف تھا کہ وہ اس طرح کے جو decisions لیتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایک طرح سے دنیا کے ساتھ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کافی ہندوستان پاکستان کے جو مسلم سے ان کو میں نے کافی conservative دیکھا ہے اپنی باتوں میں اپنا ان کا جو رہنا سہنا ہوتا ہے جو رکھ رکھا ہوئے تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ changes ہماری ہندوستان پاکستان میں بھی آ سکیں گے دیکھیں آرزو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان یا پاکستان کے اگر ہم بات کریں جو اندین کانٹینن ہے اس میں دھارم کو politicize کیا جاتا ہے خاص پر پاکستان کی بات کریں تو وہاں پر پوری جو رادمیتی ہوتی politics ہوتی ہے وہ دھارم کی آدھار پر نہیں ہوتی ہے جو جتنا کٹرپند ہے اس کا اتنا ہی بڑا رسول پر ہے رادمیتی میں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اور اگر کوئی بھی society progressive ہوتی ہے میلاؤں کو ادھکار ملتے ہیں اور تو جو ادھکار اسلام میں یا constitution میں دے ہوئے ہیں وہ سب مل جائیں گے تو وہ جو لوگ سبتہ میں بیٹے ہیں جو رادمیتی کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو دبا کر یا اپنے نیچے رکھ کر تو ان کی پھر سبتہ یا ان کا جانادہ جس کو ہم public support کہتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا ان کے followers کہاں رہیں گے جب public ایک پڑی لکھی openated society ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کا کوئی آدھار یا پھر base نہیں رہ جاتا ہے تو بہت ضروری ہے ایسے لوگوں کو اپنی دارگی کی چلانے کے لیے کہ وہ لوگوں کو دبا کر کچھ لاکر رکھیں جہاں پر سب سے ضروری رہ جاتا ہے کسی بھی society کو اگر progressive بنانا ہے تو اس میں ملاؤں کی ترقی سب سے بڑی بھومی کا رکھتی اہم اس میں ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر ملاؤں کہیں بھی کسی بھی society کے کسی بھی سامنے کی پڑی لکھی ہیں تو اگلی پیڑیوں کو بڑھا لکھا سمجھدار بناتی ہوتی ترقی آپ تاگلی پیڑی ہوتی ہے تو اس ملاؤں کو دبا کچھ لاکر رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسی پارٹیاں چاہے جو مسلم ووڈ بینک کی راجمیتی کرتی ہیں یا جو اس طریقے سے دھرم وشیش کو دھان میں رکھ کر وہ اپنی politics کو کرتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا ادریش یہ ہوتا ہے کہ وہ ملاؤں کو دبا کر رکھیں تاکہ وہ آگے برچر کر آگے پیڑی کو اور پروگرسیو نہ بنا سکیں اور پیچھے ایک ہی رہ جائیں آپ کو سکتا ہے بھی انہوں نے ریسنڈلی کراؤن پرنس نے یہ بھی ان کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہجاب پہ یا بایا پہ کوئی پابندی نہیں ہے تو آپ سمجھتی کہ اس چیز کو بھی لوگ ایکسپ کریں گے تو یہ کہ میں کہ بینکک کا ویزا نہ ملے تو سعودیہ بھی جا سکتا ہے تھوڑا سا ہمارے 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 یہ آسانی ہو جائے لیکن یہ ہے کہ ہر چیز میں ہم تو بہت جاتا سعودیہ کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو لگتے کہ سعودیہ کوئی کی طرف کی طرح سے تھوڑا سا آپ کو چینج کر رہے ہیں یہ جو بیان ہے مبیس کئی مارس 2018 کا اور انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت صحیح بات ہے جو اس نام کے ساب سے بھی ہے کوئی بھی اگر سعودی عربیہ میں دیکھیں تو محلاؤں کی کو کیا دھکاروں کو لے کر سعودی عربیہ کم ہوئی اچھا اتحاس نہیں رہا ہے آپ جب کی شروعات ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے شروعات جن کو دیکھیں یہ کچھ دشوکوں میں یہ ترین آیا ہے یہ بہت حقی بات ہے کہ عربی کلچر ہے اور ہم جو ہمارے موسلمان ہم کو لگتا ہے کہ عربین کپڑے پہنکے گرو برکا آبایا تو پر سب عربین پہنتے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ کپڑے پہنے لے اس طریقے سا پہنے پہنے تو عربین بنتا ہے ہماری ہماری ایڈینٹی ہوتی ہے ہمارے کانٹینت کے مسلمان ہیں ان میں سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ایڈینٹی پرائیسیس کا شکار ہے ہم اپنی ہماری اصییت ہے ہماری پہچان ہے ہم ایک پہنے ہم پاکستان کی بات کر لیتے پاکستان میں جو مجوریٹی لوگ ہیں وہ ہندوستانی ہیں جن میں باجوا بگا چودری ملک اتنے سارے لوگ ہیں جو سارے ہندوستانی سرنیم ہیں ان کے سرنیم تک نہیں بلدنے آپ کے چیما ساد ہیں ہندوستانی دین میں لے ہندوستانی سرنیم لے میں بات کرتے عرب کی تو آپ سارے مجھے لگتا ہے چیما ساب مان جائیں گے کیونکہ آپ کی جو میس سیوری ورس آئی گے چیما صاحب نے ٹوئٹ لگ مجھے جگھتا ہے کہ بہت ضروری ہے کسی بھی انسان کو آگے زندگی میں بڑھنے کے لیے اور ایک صحیح رنگ پرکھنے کے لیے کہ وہ اپنی پہچان کو اکسیب کرے کہ ہم کون ہیں اس کے بادي آپ کو صحیح عزت مل سکتی ہے جس کہ آپ حق دار ہیں آپ دکھائیں دنیا کو آپ کو لوگ نگا سے نہیں دیکھیں گے کہ آپ عزت نہیں رہ جاتی تو یہ سب سے بڑی پرابلم ہے ہمارے مسلمانوں کی خاص کر کہ وہ اپنی پہچان کو ایک سب نہیں کرتے جو تیوریش پہچان ہیں لیکن ساتھی امبر اگر ہم بات کریں Miss Universe کی بات نے کلی آئی تو ہم نے دیکھا بہت ایڈیا کی طرف سے کئی بار Miss Universe بن چکی ہیں لڑکیا اور بہت سکسیس فل بھی رہی ہیں اس میں کوئی مسلمان کیوں نہیں سامنے آئی یا ہم نے دکھا نہیں یا مسلمان آگے بڑھتے نہیں اس چیز میں کیوں کوئی مسلمان لڑکی جو ہے وہ جا کے جو ہے فیس نہیں کرتی دنیا کو اور اس طرح کے کونٹس میں سن نہیں لیتی جسے کہنا چاہیے کہ Miss World ہو گئی Miss Universe ہو گئی Miss India ہے اور پتہ نہیں کون کون سی مس سی پیس 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 زینط آمان اور دیا میرزا لیکن ان کے لاوہ کوئی نہیں ایک مسلمان لڑکیاں ہیں جو رہی ہیں ہندوستان میں چلے جائیں ایکٹنگ موڈلی میں کتنی ساری مسلم لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں پرانے سامانے سالینا تو بہت سہادہ ہوتی تو ایسا ہندوستان میں کوئی ایسا زیادہ ہونے ہوتا لیکن زینط آمان اور دیا میرزا کو آپ جانتے ہیں دیا میرزا کو میں بتا دیتی کہ دیا میرزا وہ ہندو ہے لیکن ان کی مدر نے شادي مسلم سے کی تی تو اس لئے وہ اپنے جو step بہت سالی لڑکیاں ہیں جو گوھر خان رہے جو انہیں جسی بہت سالی مسلم لڑکیاں ہیں جو مان ایک سالی یا اس طریقے پہ جن میں انڈیا کو رہن کرتی بلکل مجھے لگا ہم کی ہو جی سالی لیکن آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جو انڈیا مسلم ہیں وہ کتنے سیکیور ہیں جیسے ہم نے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی اور صاحب کی جو اتنا شور مچا رہے تھے درہ سی بات پہ 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 پینٹ کا کوئی شو تھا لیکن وہ اگر کوئی باہر دیکھتا ہے کوئی جو ہندوستان کو نہیں جانتا یا کسی ہندوستانی کو نہیں جانتا کہ وہ پوچھ سکے کہ یہ کیا بات ہے تو اس پہ ایک الگ ایمپریشن جائے گا ایسا لگے گا کہ شاید کوئی بڑا ظلم ہو گیا ان کے پر لیکن بہت سے بار میں نے ایسا دیکھا ہے چاہے وہ ایسی صاحب ہو آپ کے جو پولیٹیشن ہیں وہ بھی اکثر اس طرح کی بات کرتے کہ ہم ایک نہیں ہم تین پاکستان بنا دیں ہمارا یہ ڈیموکریٹک رائی ہے یہ رول آف لاؤ آرٹیکل وہ سیکشن کیونکہ وہ لائر ہیں اور وہ اس طریقے لیس زیادہ جانکار ہی رکھتے ہیں تو برابر یہ ریپرین دیتے رہتے ہیں لیکن وہ ہی اس کانسٹیوشن کا غلط فیدہ اٹھا کر جو فریدم دیتا ہے سکتا ہے مسلمان نیتا نہیں مسلمان کا بھلا کر سکتا ہے اگر ایسا ہوتا پاکستان کی پھٹے حال نہ ہوتے یا پھر کشمیر میں ہم چلے جائیں ہم مسلمان سب سے زیادہ ماتشا میں مسلمان لیڈرشپ بھی رہی ہے وہاں کا حال دیکھ لیڈرشپ ہوئی ہے وہاں بدلاؤ آرہ ماتشا تو یہ logic میں سمجھ میں نہیں آتا ہے جسے میں نے آپ کو بولا اس لیے تاکہ وہ ان کا vote bank جو ان کا base ہوتا ہے وہ بنا رہے جتنے ہی کم پڑھے لکھے لوگ ہوں گے وہ اچھے طریقے سے ان کو راجمتی میں پولیٹکس میں ایک انسان خمجدار پڑھا لکھا ہوگا وہ اپنے بارے میں سوچ چکتا ہے اپنے فائدے انوستان کے بارے میں سوچ چکتا ہے تو وہ کسی کہے انوستان نہیں چل سکتا تو اس کی سب سے بڑی مسلمانوں کو ایک ایس ووٹ بینک استعمال کیا جاتا مسلمان ناراض ہو جائیں گے اس کی وجہ سے اتنے درشکوں سے فیصلہ جو ایک بوڑی مہیلہ تھی شاہبان انوہ نے اپنے گزارے بھتے کو لے سپریم کورٹ میں آرچی کا دائر کی تھی اور اس کے بعد پولیٹکل پریشر کی اس سپریم کورٹ کی فیصلے کو پولیٹکل پارٹی میں واپس لے کیونکہ مردوں سے ان کو ووٹ چاہیے تھی ان کو لگتا مسلمان عورتے تو انہی ووٹ دیں گے جہا ان کے میاں بولیں گے لیکن سیناریو چیل ہو رہا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں ان کو پتا چل رہا ہے ہمارے صحیح اور بلکل صحیح لیکن جیسے آپ نے پوپلیشن کی بات کی تو میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ موڈی جی نے کہا تھا کہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں شاید کوئی بل لارہ رہے تھے بچے کم ہو لیکن مسلمانوں کے بارے میں یہی سنا تھا انڈیا مسلم کہ وہ کہتے کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کے خیال سے انڈیو جو ہیں وہ مائنورٹی میں چلے جائیں گے اور مسلم جو مجورٹی میں آ جائیں جب ظاہر اتنے زیادہ بچے کریں گے تو لیکن اس چیز کے اگلے سو سال تک آپ تعداد پھر بھی نہیں بنا پائیں گے اور اگر بنا بھی لیں گے تو پہلے کون سے جھنڈے گار دی بیلکل نہیں میں تو سمجھتی ہوں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں بھی تب بھی آپ دو بچے کیجئے اور بلکہ ایک بھی کافی ہے اور اگر اور پیسے ہیں تو بہت سے بچے ایسے ہیں ہمارے جیسے ملکوں میں جن کے پاس سمان نہیں ہوتا پیسے نہیں ہوتا ان کی مدد کر دیجئے ان پیسوں سے یہ ہے کہ دو بچے آج کے زمانے میں ایک یا دو سے زیادہ بچوں کو کوئی بھی بھی بڑی حیث فاہو تمہیں زیادہ بچوں کو بہتر زندگی نہیں دے سکتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ کامپٹیٹیو زندگی ہو گئی ہے چیز میں اتنا کامپٹیشن ہے کالٹی اپلائیت ڈکیشن ہیلک کے ہر چیز مہگی ہو گئی ہے تو کوئی بھی انسان مجھے لیکتا ہے کسی کے لیے بھی بہت زیادہ ایک یا دو سے زیادہ بچے افورڈ کرنا آسان نہیں ہے اور ویسے بھی ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمارے دیش میں اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمیں ہمارے دیش کے پردی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہمیں کچھ payback بھی کرنا چاہیے تو وہ بھی ایک چیز ہے اگر ہمیں اوپر والے نے سلائق بنایا تو اس ذمہ داری کو بھی ہمیں کسی بھی روپ میں چاہے ٹائم ہو پیسہ ہو یا سیوہ ہو کسی بھی طریقے سے ہم اپنے ہمیں اس کو اپنی سوسائٹی کو اپنے دیش کو واپس دینا چاہیے بلکل چیز بہت شکریہ مورک کہ آج آپ نے جوائن کیا بہت اچھے لگا آپ سے بات کر کے اور جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت شکریہ